بھگوان گوتم بھد اکثر اپنے ششوں کو سکسا پردان کیا کرتے تھے ایک دن پرہتے کال بہت سے بکسو ان کا پروچن سننے کے لیے بیٹھے تھے بھد سمیہ پر صبح میں پہنچے پر آج ششیں انہیں دیکھ کر چکت تھے کیونکہ آج پہلی بار وہ اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر آئے تھے قریب آنے پر ششوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی بھد نے آسن گرہن کیا اور بنا کسی سے کچھ کہے وہ رسی میں گانٹ لگانے لگے وہاں اپستت سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کی آج بھد آگے کیا کریں گے تب ہی بھد نے سبھی سے ایک پرسن کیا میں نے اس رسی میں تین گانٹ لگا دی ہے اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کی کیا یہ وہی رسی ہے جو گانٹ لگانے سے پورو تھی ایک ششہ نے اتر دیا گروہ جی اس کا اتر دینا تھوڑا کٹھن ہے یہ واسطم میں ہمارے دیکھنے کے طریقے پر نربر ہے ایک ترسٹی کون سے دیکھے تو رسی وہی ہے اس میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے دوسری طرح سے دیکھے تو اب اس میں تین گانٹے لگی ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی اتہہ اسے بدلہ ہوا کہہ سکتے ہیں پر یہ بات بھی دھیان دینے والی ہے کہ باہر سے دیکھنے میں بھلے ہی یہ بدلی ہوئی پرتیت ہوتی ہو پر اندر سے تو وہی ہے جو پہلے تھی اس کا بنیادی سوروپ اے پریورتت ہے ستی ہے بدھ نے کہا اب میں ان گانٹوں کو کھول دیتا ہوں یہ ہے کہہ کر بدھ رسی کے دونوں سرے کو ایک دوسرے سے دور کھینچنے لگے انہوں نے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے اس پرکار انہیں کھچنے سے کیا میں ان گانٹوں کو کھول سکتا ہوں نہیں نہیں ایسا کرنے سے یہ ہے تو گانٹیں اور بھی کس جائے گی اور انہیں کھولنا اور مشکل ہو جائے گا ایک سسے نے سگرتہ سے اتر دیا بدھ نے کہا ٹھیک ہے اب ایک آنکھری پرسن بتاؤ ان گانٹ کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سسے بولا اس کے لیے ہمیں ان گانٹ کو گور سے دیکھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکے کہ انہیں کیسے لگایا گیا ہے اور پھر ہم انہیں کھولنے کا پریاس کر سکتے ہیں میں یہی تو سننا چاہتا تھا مول پرسن یہی ہے کہ جس سمیشہ میں تم فسے ہو واسطم میں اس کا کارن کیا ہے بینا کارن جانے نیوارن ایس امبھو ہے میں دیکھتا ہوں کہ ادکتر لوگ بینا کارن جانے ہی نیوارن کرنا چاہتے ہیں کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ مجھے کرود کیوں آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اپنے کرود کا انت کیسے کروں کوئی یہ نہیں پرسن کرتا کہ میرے اندر اہنکار کا بیج کہاں سے آ گیا لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اپنا اہنکار کیسے ختم کر سکتا ہوں پری ایس ایسو جس پرکار رسی میں گانٹ لگ جانے پر بھی اس کا بنیادی سروب نہیں بدلتا اسی پرکار منصر میں بھی کچھ وکار آ جانے سے اس کے اندر سے اچھائی کے بیج ختم نہیں ہوتے